ہیلو ایفری بڈی ویلکم تو ڈیوائن لی گائیڈڈ ڈبل سیون ڈبل سیون کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آگئی ہوں ایک اور فریش ریڈنگ کے ساتھ اور آج کی ریڈنگ میں ہم چیک کریں گے what is coming towards you کیا چیز ہے کیا انرجی ہے کیا میسج ہے کیا نیوز ہے کیا حالات ہیں کیا سیچویشن ہے جو آپ کی طرف آنے والی ہے یہ ٹائم لیس جنرل اور کلیکٹیو ریڈنگ ہوگی جب کبھی بھی آپ کی نظر سے گزرے گی تو یہ آپ کا اس وقت کا میسج ہوگا میسج وہی لیجے گا جو آپ کو اپنی سیچویشن سے میچ کرتا ہوا لگے ٹائروں میں یہ میسج آیا ہے تو ہر حالت میں اپنے اوپر اس کو انپوز مت کر لیجے گا ہمیشہ اپنی پرائیویٹ ٹریڈنگ لیں مجھ سے لیں یا کسی اور سے لیں اور جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ آپ نے تمام انفرمیشن گیدر کر لی تب ہی آپ کسی کنکلوزن یا ڈیسیجن پر پہنچیں ٹھیک ہے چلیے جناب what is coming towards you کیا چیز ہے جو آپ کی طرف آ رہی ہے what is coming towards you اوکے اکرییٹیو انڈی ورڈ discovery very nice creativity discovery new beginning wow very nice deception bottom of the deck ہے deception اگر تو آپ job کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ multiple لوگ ہیں تو آپ ان multiple لوگوں کے ساتھ بالکل اسی طرح behave کیجئے کہ جیسے آج دنیا کا آخری دن ہے اور آج ہی کا وہ آخری دن ہے جب کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور جب آپ اس ایک دن کو آخری دن سمجھیں گے تو آپ ہر دن کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کریں گے کیونکہ bottom of the deck میں overall جو آپ کے آپ کی طرف جو situation آنے والی ہے اس میں deception یعنی کہ اس میں دھوکہ نظر آ رہا ہے تو کیوں یہ دھوکہ overall energy میں end میں آیا ہے اپنے کام کی جگہ پر اور اگر آپ working person نہیں ہیں گھر میں بھی اپنی کسی creativity کو لے کر اپنے کسی کام کو لے کر اپنے کسی idea کو لے کر public نہ کریں ہر ایسے انسان پر شک کریں کہ جیسے یہ آپ کے plan کو چھرا لے گا یا تو یہ اور چھرانے سے زیادہ یہ بھی possibility ہے کہ یہ اس کو ہونے نہ دے ٹھیک ہے وقت سے پہلے بولیں مت کسی کے سامنے اس وقت آپ بس سمجھئے کہ آپ کے ہر طرف ہر کوئی یا تو خبری بناوا ہے یا gossip کرنے والا بناوا ہے مقبری کرنے والا بناوا ہے یا آپ کی surrounding میں negative energy بہت زیادہ بڑھ گئی ہے بہت زیادہ negative energy بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو میں آپ کو as an event بتا سکتی ہوں کہ یہ چیز as an event ہوگی for example کوئی ایسی situation جو کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی information میں ہے آپ کی knowledge میں ہے لیکن اس کو اس طریقے کا بنایا جائے گا اس طریقے کا کیا جائے گا کہ آپ کو غلط ثابت شو کیا جائے آپ کو غلط دکھایا جائے آپ کے پیچھے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں اور کسی ایک انسان سے تو بہت زیادہ کرتے ہیں ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں اس کے مقبر بنے ہوئے ہیں اور آپ کو ایک ایک باریکی کا پتہ ہے ایک ایک باریکی کا آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں کس طرح کے لوگ ہیں کیا حرکتیں کر رہے ہیں آپ کے پر ریویل بھی ہو جاتا ہے بٹ آپ نے ان کے پر دھیان نہیں دینا یہ بہت strong card ہے important card ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اب what is coming towards you آپ کے پاس تقریباً کوئی within a week 8 8 آیا ہے دو دفعہ اور 1 plus 7 8 یعنی کہ 888 تو ہو گیا abundance خوشحالی stability پیسہ یا کوئی ایسی situation جو آپ کو پیسہ آپ کی طرف آئے money making situation یہ آپ کی طرف آنے والی ہے آپ کو کوئی project ملے گا کوئی duty ملے گی کوئی کام ملے گا جس میں آپ کو اُبھر کے سامنے آنے کا چانس ملے گا ایک ایسی blank slate جس کے اوپر آپ کو کہا جائے گا کہ اب آپ اپنا کام کر دکھائیں اب آپ اپنے contacts لڑا کر دکھائیں اب آپ اپنی طرف سے پوری جان لڑا دے کچھ discover کریں گے آپ کو کوئی suggest کرے گا کہ یہ پتھر پہن لو یا آپ اس پتھر کی designing پہ کام کریں گے کچھ بنوائیں گے کچھ نکچ تیزا صاف نظر آرہ ہے جیم کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ جیم کو ہاتھ میں لیے وے ہے اور کچھ اس نے نیا کرییٹ کسی کی فیملی کی طرف سے کوئی پیگنن تھا تو وہاں سے آپ کو کوئی good news ملے گی آپ کے لیے کچھ راہیں کھل رہی ہیں اس کارڈ کو اگر میں ہٹا دوں تو یہ بہت positive energy ہے لیکن یہ جو overall energy ہے یہ آپ کو اپنی طرف اتنا زیادہ engage رکھے گی کہ آپ کا focus یہاں سے ہٹ سکتا ہے اس لیے میں اس overall energy کو نہیں ignore کر رہی اور آپ کو ایک طریقے سے alert کر رہی ہوں آپ کی سراؤنڈنگ میں اچھے لوگ نہیں ہیں یہ بات آپ یاد رکھیں ان کو آپ کے سٹیپ پر اور ہر move کو جاننے کی بڑی کوشش ہوتی ہے جان بوج کے آپ کے سامنے کوئی ایسی سیناریو اور ایسی سیچویشن وہ create کر رہے کہ جس سے آپ سخت ویٹو پار والا فیصلہ کریں کہ جس پکڑ میں آ جائے کہ آپ نے ان کے وقت میں کیا تھا تو میرے وقت میں کیوں نہیں کیا اور میرے وقت میں آپ کوئی پر آ سکتا ہے this is what is coming towards you yes for sure آپ کی فیملی میں آپ کو اپنے بچے سے ریلیٹڈ کوئی گوڈ نیوز مل سکتی ہے کہ اس کے کریئر میں کوئی اچھی چیز ہوئی کوئی نیا راستہ اس کے لئے کسی کو نئی جاوب ملی کسی نے اپنے لئے کچھ نئی چیز ایسی ڈیویلپ کی کہ اس کی زندگی کا ایک نیا دروازہ کھل گیا ہے کریئر میں کوئی سبجیک کوئی ایڈمیشن کوئی یونیورسٹی کوئی ایسا پیتھوے سیلیکٹ کیا ہے جس سے ایک لائیف کا چیپٹر کھل رہا ہے اور خود بھی اپنے اندر ایک نیا چینج دسکور کریں مزاج میں کام کرنے کے سٹائل میں آپ کو لگے گا آپ اپنی فل پاور میں ہیں اور آپ ریڈی ہیں اس کام کو کرنے کے لیے تو what is coming towards you there are lots of ideas there are lots of techniques اور آپ کو بھرپور چانس قدرت دے رہیے کہ آپ اپنی کریٹیویٹی کو پورا کینویس پر لاکر دکھائیں چاہیے سمتھنگ نیو سمتھنگ نیو بٹ یس آپ کی دھوکہ بھی آرہا ہے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آپ دے ٹو ڈے بیس پر ان تمام چیز کو بیر کر رہے ہیں فیز بھی کر رہے جس میں آپ کو سمجھ نہیں آرہ کہ آپ کس سے بات کریں کس سے ڈسکس کریں بکہ سارے ایسے سیاست دماغ کے لوگ ہیں اور سبھی ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں کام کم اور سیاست زیادہ کوئی آپ کو ریپلیس کرنے کی کوشش کر رہا ہو آپ کوشش کر رہا ہو کہ فائنلی ایک ایسی چیز پکڑی جائے اور پھر اس کو ہٹا دیا جائے وہاں سے تو یہ اس طرح کی چیزیں آفیس اور کورپریٹ ورلڈ میں بہت ہوتی ہیں تو دیہان کیجئے گا کوئی لگا آو ہے آپ کے پیچھے اور آپ کے کام کو اس چیک فرم ٹیرو وات اس کم ٹوو ورڈ کلیریفائی کرتے ہیں ہر ایک کارڈ کو دو ٹیرو کارڈ سے کلیریفائی کرتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کی طرف جو سیچویشن جو بھی کچھ آپ کی طرف آنے والا ہے فر ایک جی کرییٹی ور کیوں آیا ہے پلیز آپ کو کوئی آفر کرے گا اپنے ساتھ کام کرنے کے لئے میں پہلے یہ بات بتا دی تھی ٹیرو سے یہ کمپلیٹ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں دستار جو کہ ایک کریٹیوٹی یا ایک سیلیبریٹی یا کوئی ایسے فیموس پرسن کا ہیلنگ کا سیلسل میں کوئی چل رہا ہے آپ کسی کو اپنے ساتھ اپنا ٹیم میمبر بنائیں گے اور مل کر آپ کسی پروجیک پر کام کریں یہ ہو سکتا ہے کسی ایک پرسن کو ڈیل کرنا آپ کی لئے ڈیفرن ہو جائے اور creative انڈیویر کو already creativity کی ہی کارٹ کارٹ کلیریفائی کر رہے تو this is a confirmation کہ آپ coming days میں definitely آپ کی طرف جو situation آرہی ہے اس میں enhancement of work ہے آپ کو اچھا لگے گا بہت دنوں بعد آپ کو ایسا project ملا ہے جو آپ کی choice کا ہے آپ کا interaction بڑھے گا آپ لوگوں سے ملیں گے اور نئے لوگوں سے ملیں گے اور پر کس چیز کی ہو رہی ہے please clarify the card discovery two of pentacles emperor اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی authority right way میں chanelize نہیں ہوتی تو آپ اپنی authority کو discover کریں گے آپ کو لگے گا کہ آپ اپنی authority کو کچھ زیادہ ہی لوگوں کو دے دیا ہے کہ وہ پجامے پہن کے گھوم رہے ہیں آپ discover کریں گے کہ یہ میری power ہے یہ میرا کام ہے اور اس میں لوگوں کو ٹائٹ کرنا ضروری ہے لوگ کچھ زیادہ ہی فری ہو رہے ہیں تو یہاں پر یہ confusion آپ کے دماؤ میں بیٹھ گئی ہے maybe it could be a kind of آپ کو بنا دیا گیا ہو اس طرح کا کہ آپ authority پہ ہوتے وے بھی اپنی authority کو ہماری طرح سے استعمال کریں تو آپ ہمیشہ اپنی authority کو use کرتے وے ہمیشہ confuse ہو جاتے ہیں with the emperor two of pentacles آپ کے پاس right ہے اہدہ ہے chance ہے power ہے کہ اس کو use کرو لیکن جب آپ use کر نے لگتے ہیں تو ہر کوئی اس کو اپنے favor کی لئے تو use کرتا ہے لیکن کہیں کسی کو اس کو اس کی جب گریفت سخت ہونے لگتی ہے تو وہ نہیں ہو پاتا یہ about finances اگر کچھ چیزیں stuck ہوئی تھی تو آپ with the queen of pentacles آپ کے اوپر doors open ہو رہے ہیں نئی financial opportunities کے اور اس میں پریشان مت ہوئیے 10 of swords سے کہیں نہ کہیں کسی نے آپ کو back step کرنے کی کوشش کی ہے یا آپ کو پریشان کر رہے یا تو آپ بلا بجے میں اپنے اوپر کوئی پریشان تاری کر کے چل رہے ہیں مت کیجئے بکوز آپ stable position میں ہیں better position پہ ہیں اور strong position پہ ہیں star emperor queen of pentacles بہت strong personality کے card ہیں اور بہت strong energy کے card ہیں ہاں ان کو جو چیزیں clarify کر رہی ہیں وہ confusion کا شکار ضرور ہیں لیکن جو اس کے second supporting hand پر جو cards آئے ہیں جیسے three of pentacles two of pentacles اور ten of swords یہ بڑے tricky card ہوتے ہیں three of pentacles third party کا card ہوتا یعنی کہ آپ دو لوگ تو بڑے منجے میں ہیں تیسرا کچھ رائتہ پہلا سکتا تو ہیں لیکن آپ کو ہر وقت لگا رہتا ہے جو یہ والی انرجی دھوکے والی ہے ہر وقت کوئی نہ کوئی آپ کے پیچھے لگا ہے آپ کے خنجر موکنے کے لیے تو آپ ایک preconceived خوف میں ہیں آپ نے پہلے سے کچھ خوف اپنے پر تاری کیے ہیں کہ سکسس تو شاید بعد میں ملے گی دھوکہ کب ملے گا میں اس کا ویٹ کر رہا ہوں تو اس وجہ سے آپ کے اوپر ہیوی ہوا ہے کسی بھی اچھی چیز کو ایکسی کرنا یا کسی بھی اچھی نیوز کو انجوائی کرنا سیلیبریٹ کرنا بکاوز خوف اور ڈر آپ کے ذہن پر حاوی ہے تو یہ چیز مت کریں کچھ لوگ آپ کے خلاف مغبر بنے رہنے وہ آپ کے خلاف جو بھی چیز کہیں یہ important ہے کہ آپ اپنے plans اپنے action سے پہلے disclose نہ کریں آپ کس طرح سے working کر رہے ہیں کسی چیز کو لے کر یہ کسی کو بھی مت بتائیں میں نے آپ ریڈنگ کی بگننگ میں کہہ دیا تھا کہ آپ ایسے دن گزاریں کہ آج زندگی کا آخری دن ہے اور یہ وہ آخری دن ہے جس میں سیسی پہ بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہئے تو اس سے کیا سیکھ ملے گی آپ کو کہ آپ زندگی کا ہر وہ دن اس ایسی سیچویشن میں یہ نہیں کہ بلکل نیگٹیو ہو جائیں اور آج گھر والوں پہ شک شروع کر دیں جن پہ آپ دل گواہی دیتا بکوز آپ یہ دیکھئے اس لیڈی کے ہارڈ سیک سپارکنگ لائٹ نکل رہی ہے that means کہ یہ اینرڈی یہ پرسن جانتے اور یہ سی ہیڈن موٹیویشن اور یہاں نیو کنیکشن اور نیو سپورٹیو لوگوں کی بات آ رہی ہے تو اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے اردگرد کیجئے جو سپورٹیو ہیں بہت دن ہو گئے ہیں آپ سٹک رہے ان خبیس لوگوں کے درمیان تو اپنے آپ کو observe کر رہی کرنے دے ان سے آپ جتنی کم بات کریں اتنی ہی آپ کی جیت ہے یہ گھر پہ بھی ہو سکتا ہے یہ ورک پلیس پہ بھی ہو سکتا ہے تو what is coming towards you lots of good things but it's only the way how you handle it ٹھیک ہے آپ کو کوئی پٹانے کی آپ سے کوئی sorry کرنے کی آپ کو کوئی منانے کی کوشش بھی کرے گا لیکن situation پہ آنکھ بند کر کے مت بھروسہ کیجئے گا چوک کرنے رہنے کی آپ کو بہت ضرورت ہے کوئی buttering polish کر سکتا ہے موکے کا فائدہ اٹھا کر آپ کو کوئی گفت دے سکتا ہے اور کوئی ایسا یہ چیز شروع کر دو کیونکہ یہ اس کی weakness ہے اس کو پریشان کرنا شروع کر دو اس کے سامنے situations پہ situations پھیک ہو مجھے ایسا لگ رہے آپ کے ساتھ کوئی ایک ایسا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ آپ اس سے اپنے matters discuss کریں اور آپ بہت strong pillar کی طرح اس فور ایسا آپ کسی فیکٹری کے سپر وائزر نے آپ کے ساتھ کسی دوسرے department کا سپر وائزر ہے تو سپر وائزر کی job ہوتے وے ایک category ہے لیکن کام different departments کا ہے تو اس point of view سے ان کو جو lead کر رہے نا وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ discuss کریں اور پھر جب وہ discussion میں آپ اس کو اپنا مسئلہ بتائیں وہ game کر جائے تو اس چیز سے آپ دھیان رکھنا ہے less سے less آپ بات کرنی ہے ٹھیک ہے let's see more what is coming towards you یہ تو میں نے clarify کیا تھا what is coming towards you courtship romance sorry کی میں نے بات کی تھی منانے پٹانے کی بات کی تھی کوئی نیا partner کوئی نیا affair کوئی نیا ہی life جو اس سے تھوڑا alert رہنے کی ضرورت ہے جو شوشہ چھوڑنا نا distraction کا یہ بھی ایک بہت بڑی possibility ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی romanticize کرنا شروع کر دے situation کو آپ کوئی date پہ لے جانے کی offer کرے اور courtship سے تو لگ رہا ہے کہ آپ کی life میں کوئی نیا chapter بھی begin ہونے والا main male see smart act there is someone آپ کی life میں کوئی ایک ہے اس کو یا تو jealousy ہے آپ سے envy feel کر رہا ہے کیا ہے کوئی ایک ہے جو کہ he wants to know اس کو جان نا ہے آپ کے بارے میں expectation آپ اس کی طرح دہان نہیں دیتے ہیں اور شاید آپ کہیں اور کسی اور کی راہ میں بیٹھے ہوئے آپ کو آپ سے لوگوں کو آپ سے بہت مختلف امید ہیں جس کی وجہ سے آپ کا دیہان جو وہ اس energy پہ نہیں جا رہا آپ less interested ہیں اس situation میں تو آپ کو فکر رہی ہے کہ آپ کی life میں اطراف میں اردگرد میں کیا ہو especially emotional sight کی اگر میں بات کروں court house and the last card thoughts کوئی کہیں struggle کر رہا ہے اپنی life میں and great fortune see i think what is coming towards you is a situation where جہاں پر آپ کو بالکل اپنی true self کو tactfully handle کر کے چلنا ہے کوئی ایک انسان آپ کو بہت ہی زیادہ سوچتا ہے اور میرے خیال میں وہ ہاتھ دھو کے sanitizer سے hand wash سے shampoo سے سر سے تیزاب acid arpik سب چیزوں سے دھو دھلا کر آپ کے پیچھے پڑھا ہے کیا اس کو ایک obsession ہے کیا کیڑا ہے اس کو کیا مسئلہ ہے i have no idea but یہاں پر ایسا لگ رہے کہ وہ بہت mind games کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک تو 24 7 آپ اس کے دماغ پر حاوی ہیں maybe اس کو سب لوگ ہی مان چکے ہیں آپ اس کو اس حد تک مان رہے جس حد تک اس کا کام ہے آپ نے اس کو اپنے سر پہ نہیں چڑھایا ہو ہے اور ان فیکٹ آپ نے کسی کو بھی سر پہ نہیں چڑھایا ہو ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ امید نہیں ہے آپ اکیلے پلیئر ہیں آپ اکیلے ہی کھیلتے آئے ہیں آپ اکیلے ہی کام کریں گے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہاں alert رہنے کی ضرورت بہت ہے اگر کوئی بھی پرسن آپ کو آگے سے آکے کوئی بھی سٹوری سناتا ہے امیجیٹلی آپ اس کو سوچیں ریفلیکٹ کریں ہر اینگل سے اس کے اوپر ورکنگ کریں اور پھر آپ اس کو پہلے ایک اپنی ایٹڈ وے میں ٹیبل ٹاک کریں پھر اس کے اوپر کوئی فیصلہ کریں ٹھیک ہے بیکوز آپ کے پیچھے کچھ لوگ پڑھے ہوئے ہیں اور اسی دوران آپ کے پاس ایک اپوچنیٹی بھی آرہی ہے تو اس اپوچنیٹی وہ کا کریڈٹ یا ٹروفی آپ کے سر پہ نہ چلی جائے تو یہ گروپ آف پیپل آپ کے خلاف کام کرے گا کچھ بھی آپ سے ریزنیٹ کریں مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور اپنا بے حد خیال رکھیں بے بے مجھے مجھے